رمضان کی بیٹی کی شادی تیہ ہوئی تو وہ اپنے مالک کے پاس گیا اور کہا میں کئی سالوں سے آپ کی دکان پر معمولی عجرت کے عوض کام کر رہا ہوں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی آپ اس کی شادی کے لیے زیورات بنا دیں گے یہ سن کر اس کا سنار مالک سوچ میں پڑ گیا یہ سچ تھا کہ آج سے کئی سال قبل جب اس نے اپنی دکان کھولنے کا ارادہ کیا تھا تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا رمضان آس پاس کی دکانوں پر صفائی کا کام کرتا تھا اس نے بھی رمضان سے کہا تھا کہ وہ اس کی دکان کی صفائی کر دیا کرے اس وقت چونکہ اس کا کام اتنا زیادہ نہیں چل رہا تھا لہٰذا اس نے رمضان سے کہا تھا ابھی میری دکان نہیں ہے اور کام نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے تم خرچے کے طور پر مجھ سے تھوڑے سے پیسے لے لیا کرو جلد ہی جب میری دکان چل پڑے گی میں تمہاری ہر قسم کی مدد کروں گا تب رمضان نے حامی بھر لی اور کہا مجھے منظور ہے میری ایک ہی بیٹی ہے جب اس کی شادی کا وقت آئے گا تب آپ نے اس کے لئے زیورات بنا کر دینے ہیں اس وقت وہ رمضان کی بات پر فوراں نظامند ہو گیا تھا اس نے رمضان سے وعدہ کر لیا اور دل میں سوچا ابھی تو میں اسے کام نکلوا لیتا ہوں بات کی بات میں دیکھی جائے گی آج جب اتنے سالوں بعد اس کی دکان سرافہ مارکیٹ کی سب سے مشہور دکان بن چکی تھی اور وہ خود بھی لاکھوں میں کھیر رہا تھا اس کی نیت خراب ہو چکی تھی اس نے سوچا وہ رمضان کو اسی وقت پیسے دے رہتا تو اچھا تھا اب جبکہ سونا اتنا مہنگا ہو چکا تھا وہ اپنا وعدہ کیسے پورا کر پائے گا اس نے رمضان کو ٹال دیا اور کہا کہ اس پر کل بات کریں گے ابھی میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے گھر آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب رمضان سے اپنی جان کیسے چھڑوائے یہ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور دکان پر جانے کا وقت ہو گیا اچانک اس کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا اس نے سوچا اس طریقے سے یقینا وہ رمضان سے چھٹکارہ پالے گا صبح جب وہ دکان پر گیا تو اس نے رمضان کو دکان کے نچلے حصے کی صفائی پر لگا دیا اور خود سونے کا ایک قیمتی سیٹ ایک تھیلی میں ڈالنے لگا یہ کام کرنے کے بعد وہ چپکے سے دکان سے نکل کر اس جگہ آیا جہاں رمضان کی سائیکل کھڑی تھی اس نے وہ تھیلی رمضان کے سائیکل سے بندے کپڑے کے تھیلے میں رکھ دی اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ کام کرنے لگا اس کے منصوبے کے مطابق جب رمضان صفائی کر کے اس کے پاس آئے گا وہ اس کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے زیورات گم ہونے کی بات چھیڑ دے گا اس نے سوچا کہ وہ شور مچا کر دو چار لوگوں کو جمع کر لے گا تاکہ وہ گواہ کے طور پر اس کے ساتھ رہیں اس کے منصوبے کے مطابق جب زیورات دکان سے نہیں ملیں گے تو وہ کہے گا دکان میں موجود سب لوگوں کی تلاشی لی جائے یوں رمضان اور باہر کھڑے اس کی سائیکل کی بھی تلاشی لی جائے گی اس نے سوچ لیا کہ جب رمضان کے تھیلے سے زیورات نکلیں گے تو وہ پولیس کو بلالے گا اور وہ انہیں بتائے گا کہ چونکہ رمضان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور اس کے پاس زیورات بنانے کے پیسے نہیں تھے لہٰذا اس نے اپنی بیٹی کی خاطر دکان سے چوری کر لی یقیناً اس بات پر پولیس یقین کر لے گی اور یوں اس کی جان رمضان سے چھوٹ جائے گی کچھ دیر بعد جب رمضان نے کام ختم کیا تو وہ عادت کے مطابق سڑک پار نلکے سے موہا دھونے چلا گیا اس دوران وہ اپنی چلاکی پر دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا مگر قسمت نے کچھ اور ہی منصوبہ بنا رکھا تھا اچانک اسی وقت دکان میں بجلی کے شور سرکر سے آگ بھڑک اٹھی دیکھتے ہی دیکھتے دکان دھونے سے بھر گئی اور دکان میں موجود سامان تیزی سے جلنے لگا لوگ جمع ہو گئے آگ بجانے کی کوشش کی گئی فائر بریگیر کی گاڑی ان پہنچی لوگ زخمیوں کو ہاسپٹل لے جانے لگے ان زخمیوں میں دکان کا مالک سنار بھی شدی زخمی تھا جسے اس کے بیٹے اطلاع ملتے ہی ہاسپٹل پہنچانے آ چکے تھے یہ دیکھ کر رمضان افسردہ ہو گیا اس مصیبت میں وہ مالک سے کیا بات کرتا یہ سوچ کر اس نے اپنی سائیکل اٹھائی اور گھر کی طرف چل پڑا اس سے بے خبر کہ اس کے برسوں کی کمائی اس وقت تھیلے میں موجود تھی یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا جلد یا بدیر اسے اس کی محنت کا صلح مل جاتا ہے اگر کوئی کسی کا حق کھانے کا سوچے بھی تو اللہ اسے کڑی سزا دیتا ہے اس لیے کسی مظلوم کی آہ لینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ کی گئی نائنصافی پر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے ایک بات یاد رکھیں کبھی کسی کا حق نہیں مارنا ورنہ سب کچھ میسر ہوتے ہوئے بھی آپ کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی حق تلفیاں معاف نہیں کرتا